کٹھل کے سبجی بنانے کے لیے آپ کا زیادہ محنت بھی نہیں چاہیے اور زیادہ انگریڈن بھی نہیں چاہیے ہر کسی کے گھر میں ایویلیبل بھی ہوتے ہیں سیمپل سا پروسس ہے نا اس میں پیاز یوز کیا نا اس میں لسن یوز کیا کیونکہ کافی لوگ لسن اور پیاز نہیں کھاتے ہیں تب اس طرح سے گرمہ گرم لینچ میں یا پھر ڈینئر میں آپ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کا کٹھل کے سبجی میں گریوی پسند نہیں ہے تب گریوی کم یوز کر سکتا ہے اگر آپ روٹے کے ساتھ سرف کر رہی ہے تو ہلو فرینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو چلیں آج کے ہیلڈی ان ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو کٹھل کی سبجی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے اور یہ قریب دو آلو ہے آلو کو میں نے کٹ کے اچھے طرح سے واش کر کے پانی میں بھگوکی رکھ دیا ہے تک کہ آلو کالا نہ پڑ جائے اور یہاں پہ میں نے پانسو گرم کٹھل لے لیا ہے کٹھل کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں پیسے زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہ نہ کھانے بھی بہت سوادسٹ ہوتے ہیں اور زیادہ پکا ہوا بھی نہیں ہے کٹھل بلکل کچھا ہے اور کٹھل ابھی سیزن میں بھی ہے تو ایزی لی آپ کو نہ مارکٹ میں مل جائیں گے اسے ہم کیا کریں گے وائل کر لیں گے ہلکا سے ہلدیا نمک سے تک کہ کٹھل کارا نہ پڑ جائیں تو برتل میں میں نے پہلے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا گیس پہ تک کہ پانی گرم ہو جائے اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹھا ہوا کٹھل کٹھل میں نے پانسو گرم ہی ایس کیا کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں پانی میں نے کاریب دو گلیس یوز کیا کہ وہ کٹھل کا کانٹیٹ اگر کمیہ زیادہ ہونا تو پانی کا کانٹیٹ اپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وائل کرنے کے لئے زیادہ پانی نہیں چاہیے اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھے چھوٹے چمس نمک اور ایک چھوٹا چھوٹا چمس ہلدی پاورڈر ہلدیا نمک سے وائل کرنے سے کیا ہوگا یہ کٹھل کالا نہیں ہوتے اور نمک اندر تک پہنچتے ہیں جو کہ سواد بھی بہت اچھا تھا اگر نمک اندر تک پہنچتے ہیں ہلدیا نمک جو ہم نے ڈالا وہ تھوڑا سا چلا دیں گے تاکہ پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور پھر ہم اسے ڈھک کے زیادہ نہیں پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلم پر کوک کر لیں گے زیادہ کوک کرنے کے آپ کو ضرورت ہے میڈیم فلم میں پانچ منٹ اناف ہے آپ چاہے تو پیشار کوکر میں بھی ایک سیٹھی یا دو سیٹھی لگا سکتے ہیں اگر آپ وائل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیشار کوکر میں ایک یا دو سیٹھی لگا سکتے ہیں کبھاکت جلدی ہو جائیں اس طرح سے وائل کرنے سے ٹیسک ہوتی اچھا تھا تو یہ دیکھیں اسے کارے وائل کرتے ہیں پانچ منٹ ہو چکا ہے اور میں نے میڈیم فلم میں وائل کیا ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ سوفٹ بھی ہو چکا ہے زیادہ کوک بھی نہیں ہوا کیونکہ زیادہ کوک ابھی مت کیجیں جو بچا ہوا ہے نا وہ ہمیں جب سبجے بنائیں گے اس میں کوک ہو جاتے ہیں تو زیادہ ابھی کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کٹھل آپ دیکھیں سکتے ہیں کالا نہیں پر آئے اور اسے ہم کیا کریں گے چھانی میں چھان لیں گے تو گیز بند کر دیں گے تو یہاں بھی میں نے ایک چھانی لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اُبھلے کٹھل کو تک کہ پانی اچھی طرح سے نکال جائیں اور اس سے آپ کو نام تھنڈا پانی سے واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی جسے پانی نکل جائیں تو چلے چلتے ہیں تو ایک کرائی میں ہم چھے سے ساتھ ٹی بیس فون سورسوں کا تیل گرم کر لیں گے تیل آپ کو کمیہ زیادہ لگ سکتے اگر آپ کٹھل کا کونٹیٹی کمیہ زیادہ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آلو جو ہم نے کٹ کے رکھے ہیں اسے ہم ہلکا سا شیڈو فرائی کر لیں گے اور میں نے اس میں ہلکا سا نمک یوز کیا نمک سے کیا ہوگا آلو چپکتے نہیں ہیں اور جلدی فرائی بھی ہو جاتا ہے اور کلر بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو اسے زیادہ نہیں ہلکا سا شیڈو فرائی کر لیجئے یا پھر آپ اسے تب تک فرائی کیجئے جب تک کہ آلو کا کلر گولڈری براؤن نہ ہو جائیں اگر آج کے ریسپی آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تک کہ اگر میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلٹ کرتے ہوں تو سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو ملیں تو آپ دیکھ پارے ہیں آلو میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا بس ہلکا سے فرائی کیا اور اوپر آپ کا ایک لیر نظر آئے رہی ہے آلو کی تو اتنا اناف ہے تو آلو کا ہم کیا کریں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور چلتے ہیں سبجی بنانے کی پروسس میں تو سیم کرائے اور سیم تیل میں بنا رہی ہوں اگر آپ کو تیل کم لگے تو تھوڑا تیل اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنا اناف ہے تیل اور ایڈ نہیں کر رہی ہوں میں اس میں ہم ڈالیں گے دو سوکھی مرچیں اس طرح سے توڑ کے آپ چاہے تو سابود یوز کر سکتے ہیں اگر آپ توڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو تیج پتہ آدھا انچ ڈالچینی اور دو لونگ یعنی کی کلوپ ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو بلاک پیپر یعنی کی گول میریز آدھے چھوٹی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ ایک بار اسے چلا دیں گے اور زیادہ نہیں جسٹ کچھ سکان ہم بھول لیں گے جتنے بھی ہم کھرا مسالہ یوز کیا نا ان سب کا فلیور تیل میں آ جائیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر کو میں نے قددگس کر کے یوز کیا آپ چاہے تو ٹماٹر پیوری یا پھر ٹماٹر کو گرائنڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹماٹر میں نے یوز کیا قریب دو تو ایک بار اسے چلا دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ مسالہ میں میں یوز کر رہی ہوں آدھے چھوٹے چمس لال میچ پاوڈر آدھے چھوٹے چمس ہلدی پاوڈر اور دو چھوٹے چمس اس میں ہم ڈالیں گے دنیا پاوڈر سوادونے سے نمک ڈال دیں گے اس میں میں زیرا پاوڈر یوز نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے مسالہ یوز کیا نا اسے ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے ٹرمٹر کے ساتھ اور میں اس میں پیاجہ لسن یوز نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو پیاجہ لسن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پیاجہ لسن کھاتے ہیں اور اس سے ہم کیا کریں گے دو منٹ کے نئے لو فلم پر ڈھک کے کوک کر لیں گے جو بھی مسالہ کا کچھا فلیور ہے نا وہ نا رہا ہے وہ چلا جائے تو دو منٹ کے بعد میں نے ڈھککن کھلا واو مسالہ کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا اچھے طرح سے بھونچ ہے کیونکہ آپ دیکھیں پر یہ مسالہ تیل الاگ ہو چکے ہیں اگر آپ کو لگتے ہیں مسالہ تیل الاگ نہیں ہوا تو کنٹینیو اس طرح سے اور کچھ دیر آپ بھون سکتے ہیں دیکھیں مسالہ تیل الاگ ہو جائیں میں نے آپ کو پہلے ہی بات اس میں میں پیاجہ اور لسن یوز نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو پیاج لسن سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ چاہے تو ہلکا سا دائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو دائی پسند دے تو مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ابلے ہوئیے کٹھل جو ہم نے ابل کے رکھیں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے فرائی کیا ہوا آلو جو ہم نے آلو فرائی نہیں کر کے رکھ وہ ہی ہم ڈال دیں گے تو مسالہ کے ساتھ آلو اور کٹھل کم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اب دیکھ پا رہیے اور اسے ہم کیا کریں گے جب مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آلو اور کٹھل کے ساتھ چھے سے ساتھ منٹ کے لیے لوگ فلیم پہ ڈھک کے کوک کر لیں گے تک کہ مسالہ کا فلیور آلو اور کٹھل کے اندر تک پہنچیں کیونکہ مسالہ اگر سبجی کی اندر تک پہنچتے ہیں نہ ٹیسٹ بہت ہی چھے سے ساتھ منٹ کے بعد میں نے ڈھکتہ نے کھولا ایک بڑی سے چلا دیں گے اور آپ دیکھ ہی پارے آلو اور کٹھل سوفٹ ہو چکا ہے لیکن اتنا سوفٹ نہیں ہوا ہلکا سا کچھا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پانی یعنی گے گریوی پانی آپ اپنے انوصر یوز کیجئے جب آپ کو گریوی کتنا چاہیے اگر آپ کو گریوی پتلا چاہیے تو پانی تھوڑا زیادہ یوز کیجئے اگر آپ کو گریوی کم چاہیے تو پانی تھوڑا کم یوز کیجئے سبجی میں نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا نمک اور یوز کیا اور آدھی چھوٹی چمہ اس میں میں نے یوز کیا گرم مسالہ تو گرم مسالہ نمک ہم مکس کر لیں گے گرم مسالہ کا فلیور سبجی میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹیسٹ کو دھوگنی کر دیتی اور اس کا جو فلیور ہے اگر آپ کو پسند نہیں گرم مسالہ تو اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گرم مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اسے زیادہ نہیں ہم اور دس منٹ کے لیے نا لو ٹو میڈیم پہ ڈھک کے کوک کر لیں گے تاکہ گرم مسالہ جو ہم نے یوز کیا وہ آندھر تک پہنچیں اور تھوڑا بہت جو کچھ آلو اور کٹھل وہ کوک ہو جائیں اسے کوک کرتے ہیں دس منٹ ہو چکے مطلب دس منٹ کے بعد میں نے ڈھککن کھلا واؤ گریبی کا ٹیکچر آپ دیکھیں سکتے ٹیکچر کتنا اچھایا اور یہ دیکھنے بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ایک انمانی یہ کھانے بھی بہت سوادست بانے ہیں تو کٹھل کے سبجی ہمارا بن چکا ہے کٹھل ابھی سیزن میں بھی ہے تو ایزیلی آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے کچھا کٹھل اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اور آلو اور کٹھل بھی ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے کٹھل کے سبجی بنانے کے لیے آپ کا زیادہ مہنگ بھی نہیں چاہیے اور زیادہ انگریڈن بھی نہیں چاہیے ہر کسی کے گھر میں ایویلیبل بھی ہوتے ہیں سیمپل سا پروسس ہے نائس میں پیاز یوز کیا نائس میں لسن یوز کیا کیونکہ کافی لوگ لسن اور پیاز نہیں کھاتے ہیں تو اب اس طرح سے گرمہ گرم لینچ میں یا پھر ڈینر میں آپ ہوئی ہے تو تو اس ہیلڈی اور ٹیسٹی کٹھل کے سبجی انجوئی کیجئے تو چلیں ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائی بائی